پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ایک وہ حریص جو علم کا حریص ہے علم کو حاصل کرنے میں لگا واہ ہے فرمایا کہ اس کا پیٹ علم کے حصول سے نہیں پڑتا اور دوسرا جو دنیا کا حریص ہے دنیوں کو حاصل کرنے میں لگا واہ ہے تو اس دنیا سے اس کا پیٹ بھرتا نہیں ہے تو گوئے کہ یہ دو حریص ایسے ہیں جن کا پیٹ نہیں پڑتا ایک علم کا حریص اور دوسرا دنیا کا حریص تو دیکھو دونوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حریص فرمایا دیکھو مزید کی بات یہ ہے کہ ایک حریص جو ہے وہ اچھے معنی میں ہیں اور دوسرا حریص جو ہے وہ مضمت اور برے معنی میں ہیں جو علم کا جو حریص ہے علم حاصل کرنے میں لگاوا ہے دیکھو اس کی حرص نہیں پھوچتی اور مزید آگے سے آگے آگے سے آگے علم کی مناظر کو تیہ کرتا چلا جاتا ہے تو یہ حرص جو ہے یہ محمود معنی میں یہ اچھی ہے گویا کہ یہ حرص بری نہیں ہے تو یہ حرص اچھی قابل رشک ہے کہ یہ آدمی علم کے حصول میں اس کی تمام منزلیں آگے سے آگے تیہ کرتا جا رہا ہے اور علم کی اتنی مناظر ہیں اتنی مناظر ہیں کہ خود سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے یہ حکم فرمایا قُل رب بھی زیدنی علماء اے پیغمبر تو بھی یہ دعا کر کہ رب بھی زیدنی علماء کہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما تو گویا کہ ہر لمحہ اس کی جو ہے وہ اضافہ علم پر انسان کو ہوتا رہتا ہے یہاں تک اس کی منازل بے شمار یہی وجہ ہے کہ حضر خیضر علیہ الصلاة والسلام جب حضر موسیٰ علیہ الصلاة والسلام کے ساتھ کشتی میں شیرک ہوئے اور قرآن کریم میں پورا قصہ ان کا موجود ہے اور ایک شیڑیا جو ہے وہ کشتی کے جو ہے وہ مدیر پہ آگئی اور اس نے جو ہے وہ ایک چونچ جو ہے وہ سمندر میں ماری اور اس میں ایک قطرہ پانی کا لیا تو پانی کا قطرہ اس کی جو چونچ سے لٹکا وہ نظر آ رہا ہے تو حضر خیضر علیہ الصلاة والسلام نے دیکھ کے حضر موسیٰ علیہ الصلاة والسلام سے فرمایا کہ دیکھیں یہ اس کی چونچ میں جو پانی کا قطرہ ہے اس پانی کے قطرے کو یہ پورے دریا کے ساتھ کیا نسبت ہے گوہ ہے کہ کل آدم ایک معمولی قطری کی کیا حصیت پورے دریا کے سامنے فرمایا کہ اے موسیٰ تیرہ علم اور میرا علم یہ دونوں بھی مل جائیں تو ہمیں اتنی نسبت بھی اللہ کی علم کے مقابلے میں حاصل نہیں ہے کہ اللہ کا اتنا علم وسیع ہے اتنا علم وسیع ہے کہ مجھے جو علم ملا ہے یا آپ کو جو علم ملا ہے یہ دونوں علم مل بھی جائیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے ساتھ اس کو کوئی نسبت نہیں اتنا اللہ کا وسیع علم ہے گوہ ہے کہ علم کی اتنی منازل ہیں گوہ ہے کہ اشارہ کر دیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو کہتا انا عالم کہ میں سب سے بڑا علم والا ہوں تو اس کا جواب حضرت خضر علیہ السلام دے رہے تو معلوم ہے کہ علم کی جو ہے وہ مناظر جو ہے وہ انتہا کو پہنچتی نہیں ہے ہاں اللہ تبارک و تعالی وہ منتحہ ہے کہ جہاں پر علم کے سارے مناظر ٹھہرتی ہیں ورنہ انسان جتنے بھی علم حاصل کرتا رہے اس کی منزل کہیں ٹھہرتی نہیں تبیہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ علم کا جو حریص ہے اور علم کی حرص ایسی ہے کہ پھر جتنا انسان علم حاصل کرتا جاتا ہے وہ حرص بڑھتی رہتی ہے مزید سے مزید کی کوشش کرتا ہے کہ مزید علوم مل جائے مزید علم حاصل ہو جائے کوئی بھی ایسا جو ہے علم والا نہیں کہ جس کو علم کا چسکہ لگ گیا ہو اور وہ یہ سوچتا ہو کہ بس یار بھئی اتنا علم کافی ہے مزید علم حاصل کرنے کے زورت نہیں وہ مزید سے مزید جو ہے آگے سے آگے مزید علم کی وہ منازل کو تیہ کرنے کوشش کرتا ہے اور یہ لطف و لذت تو اہل علم سے آپ پوچھیں کہ جن کو علم کا یہ ذوق لگ گیا ہو جن کو علم کا یہ مزہ لگ گیا ہو تو وہ پھر اس علم کی چاشنی جو چاٹتے چلے جاتے ہیں پھر اس سے بس نہیں کرتے ہیں اس لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو علم کا حریص ہوتا ہے فرمایا کہ اس کا پیٹ کبھی علم سے بھرتا نہیں اور دوسرا منہوم فی الدنیا جو دنیا کے حریص ہے فرمایا اس کا بھی پیٹ نہیں بھرتا یعنی گوئے کہ برے معنی میں یہ نہیں کہ اس کو قنات حاصل ہو جائے یہ وجہ ہے کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اگر بنی آدم کو آدم کس بیٹوں کو ایک وادی سونے کی بھرکے دے دی جائے تو یہ دوسری وادی کی فکر کرے گا اس کو ہر سوگی کے دوسری وادی بھی مل جائے اور دوسری وادی بھی سونے کی بھرکے دے دی جائے تو اس کو ہر سوگی کے تیسری وادی بھی مل جائے اور تیسری وادی دے 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 تو چوتھری کی حرس کرے گا اور فرمایا کہ اس کی حرس کبھی نہیں مٹ سکتی ہاں قبر کی مٹی اس کی حرس کو مٹائے گی جہاں جب مرے گا قبر میں جائے گا تو گویا کہ اب اس کی قبر کی مٹی جس کے پیٹ کے اندر پڑی پیٹ پھٹا گویا کہ اب اس کی حرس ختم ہوئی ونہ اس کا پیٹ دنیا سے بھرنے والا نہیں ہے تو گویا کہ برے معنی میں یہ انوان بیان کیا کہ دنیا کی حریس کی عالم یہ ہے ہاں قنات قنات سب سے بڑی دولت ہے کہ تھوڑے پر انسان اس قدر اللہ تعالیٰ کو شکر کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے نعمتوں کو دائمی رکھتے ہیں تو بالکل اسی طریقے سے ناظرین بھا یہی وہ حقیقت ہے ہم علم و معرفت کے حصول میں تو جتنی حوزہ کے ترقی کریں جتنا زیادہ علم و معرفت کو حاصل کرنے کو شکر کریں یہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں محمود ہے لیکن دنیا دنیا کی حص نہ کریں ہاں اللہ تعالیٰ ہماری محنت کے نجیے میں دنیا عطا کر دے تو ذہ قسمت ذہ نصیب کیونکہ مال بھی اللہ تعالیٰ کی تصویر عطا کیا بہت بڑی خیر ہے اس سے تو حدیث میں آتا ہے کہ یہ جو نیک آدمی کے لیے پاکید اور حلال مال نعمت ہے بہترین نعمت ہے ہاں نیک آدمیوں کو اگر مال امیئے گا زیادہ نیکی اور تقوی پر خرچ کرے گا وہ زیادہ حقوق پر خرچ کرے گا اس مال کے ذریعے سے ظلم و معاصیت کے اندر صرف نہیں کرے گا یا اسراف اور تفزیر نہیں کرے گا تو گویا کہ نیک آدمی کے لیے پاکید اور مال جو بہت بڑی نعمت ہے اس لئے اس مال کو بھی پاکید اور امدہ کا جو کسی نیک آدمی کو ملے اور حلال راستے سے ملے اس لئے جو ہے دنیا کے اندر قنات دنیا کے مال و دولت میں قنات اختیار کرنی چاہیے ہرس نہ کرے ہاں یہ کا اپنی محنت اصباب بھی اختیار کرے دکان کھولے دفت جائے ذرات جو بھی انسان کے اصباب ہیں اس پر اللہ تعالیٰ کی رامت و فضل ہو اس پر اللہ کو شکر کرے اس مال کے ذریعے سے انسان جو نہ تو ظلم و معاصیت میں مبتلا ہو اور نہ مال کی ہرس اور ایسی ہرس کہ جس کی وجہ سے خود اللہ تعالیٰ جو مالے کے مال ہے جو موطی مال ہے جسے مال عطا کیا ہے اس کو بھول جائے یہ گوارہ نہیں ہے ہاں اس کو یاد رکھے اس کے حقوق مالیہ ادا کرے زکاة دے صدقات دے انفاق فیس بھی اللہ کرے تو حقوق مالیہ بھی ادا کرے اور اس مالی کو بھی یاد کرے تو کہہ کہ یہی وہ حقیقت ہے جس کو علماء اکرام دو لفظوں میں کہتے ہیں کہ دن میں اللہ کا رزق تلاش کرے اور رات کو رازی کو تلاش کرے کیونکہ دن اللہ کی رزق کو تلاش کرنے میں سرف کرے اور رات جو ہے رازی کو تلاش کرنے میں سرف کرے پس یہ اس طریقے سے انسان کی زندگی چلتی رہے گی تو یہ وہ مومن صادق ہے جس کی منزل انشاءاللہ جنت و رضا ہوگی آمین یارب العالمین